بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ٹیچر سٹوڈنٹ اور یو آل کیسے ہیں آپ سب آج ہم یہاں کسی اچھے اکٹھے ہوئے ہیں آج ہم یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم میتھمیٹکس گریٹو کے یونٹ نمبر ٹو میں نمبر آپریشنز کو ڈسکس کر سکیں تو آج ہمارا لیسن نمبر ہے سیون آج سب سے پہلے آپ کو پتہ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کیا کرتا ہوں آپ کو ایسے لو بتاتا ہوں تو ہمارا آج کا ایسے لو ہے ایڈنگ ٹری ڈیجٹ نمبر اینڈ وان ڈیجٹ نمبر ٹری ڈیجٹ نمبر کو ایڈ کرنا ہم نے وان کے ساتھ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وید کیری پہلے ہم نے جو بھی یہ ایسے لو کیے تھے وید آوٹ کیری کیے تھے ابھی ہم کیا کریں گے کیری کے ساتھ چلیں گے لیکن جہاں پہ آپ کو زیادہ انڈرسٹیننگ کے لیے ہم نے لیسن پلین اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی کنفیجن ہو تو جو لیسن پلین ہے اس کو آپ ٹیلی کر کے اس کو سمجھ سکیں تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں گے ایڈ نمبر گیون بلو آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے ٹری ڈیجٹ نمبر کو ٹری ڈیجٹ نمبر میں ایڈ کرنا سیکھا تھا وید آوٹ کیری تو یہ اسی طرح کے کوسٹن ہے جو بچے کو دیں گے بچے جب اس کو سال کریں گے تو ٹیچر کو سمجھ آ جائے گی کہ بچوں کو آج کل کا جو ایس ایلو تھا لاسٹ ایس ایلو بچوں کو سمجھ آ گیا ہے اب ہی ہم کیا کریں گے لاسٹ بچوں نے کیا تھا ٹو ڈیجٹ نمبر کو ونز میں ایڈ کرنا سیکھا تھا لیکن اب چونکہ بیچ میں کرونا آ گیا بچوں کا بہت زیادہ ڈسٹنس آگیا لرننگ کا تو ہم کیا کریں گے ٹیچر یہ دیں گے بچوں کو جن کو بچے سال کریں گے بچے جب سال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بچوں کو یہ ایڈیشن یاد ہے کہ نہیں یاد تو ٹیچر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بچوں کو آپ کوسٹن دے بچے ان کو سال کریں گے بچے جیسے ان کو سال کر لیں تو آپ دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گی ٹھیک ہے اب احمد صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور جلدی سے واپس آئیں بچوں آپ نے بہت اچھا کر کے دکھایا آج کے ہم کونسیپ پہ آئیں گے آج کا ہمارا کونسیپ ٹھیک ہے ڈیجن نمبر اینڈ وان ڈیجن نمبر ویڈ کیری کیری کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈیجن نمبر دیکھیں گے کیا ہے جی پہلے اس کو ریڈ کریں کیا ہے ایٹھ ہرڈنڈرڈ اینڈ تھرٹی سری اس میں کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ایٹھ تو ہم کیا کریں گے ڈیجن 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 ڈی ٹینس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے کی شکل میں یہاں پہ لے آئیں گے اب ہم نیکس ٹینس کو ایڈ کریں گے نیکس ٹینس کیسے ایڈ کریں گے ٹری پلس وان آپ کا کیا انسر آ جائے گا فور اور ایٹ آ جائے گا تو یہ بچوں اس طرح آپ کی ون ڈیجٹ ایڈیشن ہوگی کس کے ساتھ ٹری ڈیجٹ نمبر کے ساتھ تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن یہاں مزید آپ کی ڈیٹیلز کے لیے آپ کو ایک اور کوسچن بتاتا ہوں یہ آپ نے مجھے کروانا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے سکس انڈرڈ ڈینٹی فائیو اب دیکھیں گے اس میں ایڈ کیا کرنا ہے بچوں اس میں ایڈ کرنا ہے سیون تو آپ آپ بتائیں گے سیون پلس ٹو کتنے ہوتے ہیں میں آپ کو آپشن دیتا ہوں ٹین یلیون ٹویلو تو کیا جی ٹویلو تو کیا کیا ہم نے ٹویلو کا ٹور وانس اس کا یہاں پہ آگیا اور ٹین جو ہے اس کا وان اوپر کیا چلا گیا کیری میں چلا گیا اب ہم ان دونوں کے ایڈ کریں گے ٹو پلس وان آپ کا کیا آئے گا 3 & 6 ایڈیز آجے گا 6 & 32 آپ کا کیا ہوگا آنسر ہوگا تو ٹیچر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو یہ کوسٹن کروانے کے بعد ایک دو کوسٹن اپنی اپنی طرف سے بھی دے تاکے بچوں کے یہاں پہ کونسپس ڈراغ ہو سکیں ٹھیک ہے تو میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں بچوں سے یہ کوسٹن کروائیں بچے جیسے یہ کوسٹن کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ گروپ ایکٹیوٹی کے لیے کٹھے ہوں گے ڈراغ بچوں آپ نے بہت اچھے کوسٹن کر کے دکھائے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم گروپ ایکٹیوٹی میں چار چار بچوں کا گروپ بنے گا آپ نے گروپ میں کرنا کیا ہے ٹیچر آپ کو اس طرح کا ایک سرکل بنا ہوا دیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے چاروں بچوں کے سامنے ایک نمبر آئے گا اور ایک 3 ڈیجٹ نمبر ہوگا اور ایک کیا ہوگا 1 ڈیجٹ نمبر ہوگا آپ نے ان نمبر کو ایڈ کر کے یہاں پہ آنسر لکھنا ہے یہاں پہ آنسر لکھنا ہے اور یہاں سے آنسر لکھنا ہے اور یہاں پہ جو جو گروپ بھی اس شیٹ کو سب سے پہلے کمپلیٹ کرے گا وہ گروپ آج کا وینر ہوگا تو میں جیسے ہی 1 2 3 4 کہوں آپ نے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور تیچر آپ سے ریکویسٹ ہے ہے کہ بچے اس کو ایکٹیوٹی کو جیسے ہی کمپلیٹ کر لیں اور آپ سمجھ لے کہ بچوں کو ایڈیشن سمجھ آگئی ہے تو پھر ہم ریکنیکٹ ہوں گے تو آئیم ویٹنگ فر یور ڈی کنیکشن بی کوئک گوڑ بچو آپ نے گروپ ایکٹیوٹی بہت اچھی کی ابھی باری کس کی ہے انڈویجر ورک کی تو آپ نے میتھمیٹکس گریٹ ٹو کے پیج نمبر فورٹی سکس پہ ایکڈیمپل نمبر سیون ہے کہ ایڈ 295 اینڈ ایٹ تو آپ نے یہ کوئیسٹن کس کو کر کے دکھانا ہے تیچرز کو کر کے دکھانا ہے تو تیچرز سب سے ایپورٹنڈ وہی ٹائم ہوتا ہے جب بچہ انڈویجیلی کسی کام کو کرتا ہے تو اس جب بچہ یہ کام کر رہا ہو اس وقت آپ نے بچے کی کوئی ہیلپ نہیں کرنی جس بچوں کو ابزرپ کریں اور جیسے ہی بچے یہ کوئیسٹن کر لیں تو جو بچے نہیں کر سکے تو کوشش کریں ان کی ہیلپ کریں تاکہ بچے مکمل طور پر کونسیپٹ کو سمجھ سکے تو میں ویٹ کر رہا ہوں جیسے بچے یہ کوئیسٹن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گے تو میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار گریڈ بچو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے ریپ اپ کرنا ہے ریپ اپ میں پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارا آج کیسے لو کیا تھا ہمارا آج کیسے لو تھا ٹری ڈیجٹ نمبر کو وان ڈیجٹ نمبر میں ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا تھا اور ویڈ کیری کرنا تھا ابھی اس طرح کے آپ کو تین کوشن دیے گئے ہیں اور نیچے ان کے آنسر بھی دیے گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچ ٹیچر کو بتانا ہے کہ اس کوئیسن کا آنسر یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے تو جلدی سے اپنی ٹیچر کو پوائنٹ آٹ کر کے بتائیں کہ کون سا آنسر کریکٹ ہے کیونکہ یہ بتانے سے مجھے بھی انشور ہو جائے گا ٹیچر کو بھی انشور ہو جائے گا کہ آج کا سیلو آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو جلدی سے یہ کریں جیسے ہی آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گے تو میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار گریڈ بچو آپ نے آج بہت سپیڈ دکھائی اسی سپیڈ کا مجھے انتظار تھا اسی سپیڈ سے چلیں گے تو آپ دیکھئے گا جلدی سے آپ کو یہ سب کچھ سمجھانا شروع ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہوم ایکٹیوٹی میں آپ نے آپ کو کتنے نمبر اپنے ایڈ کرنا ہے ایڈیشن تو آپ کو سمجھ آ گئی اب آپ پہلے جیسے کرتے ہوتے ہیں گھر میں جا کے سب سے پہلے بک کھولیں گے اور سب سے پہلے بک کسٹن کریں گے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آنے لگ گیا ہے تو جلدی سے ان کو سال کیجئے گا کرنے کے بعد کس کو دکھائیں گے ڈیچر کو دکھائیں گے اب مجھے پتا ہے آج آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں ایکسٹر پریکٹس ورک کا تو ایکسٹر پریکٹس ورک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ three digit number given ہے اور یہاں پہ one digit number given ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا solution دکھالنا ہے اور ڈیجٹ یہاں سے choose کر کے یہاں پہ رکھنے ہیں تو یہ دونوں question آپ نے complete کر کے کس کو دکھانے ہیں teacher کو دکھانے ہیں اور teacher آپ کے best work جو ہوگا اس کو classroom میں display کریں گے تو یہاں مجھے expected ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہیں اس selو کی ایسا لو یاد رکھے گا کہ ہم نے three digit number کو one digit number میں add کرنا تھا with carry اگر آپ کو still بھی کوئی confusion ہے تو آپ کیا کریں گے آپ can tap publisher کو subscribe کریں گے subscribe کرنے سے چھوٹا سا link کھولے گا اس link سے آپ کو کیا benefit ہوگا کہ اس ویڈیو کے powerpoint presentation lesson plan worksheet activity each and everything آپ کیا کر سکیں گے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو آئی ہوپ کہ آج کا lesson آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی energy اسی enthusiasm کے ساتھ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میں next lesson میں آپ کا انتظار کروں گا اور آپ میرا انتظار کریں گے till next lesson اللہ حافظ